سانیہ پشاور ڈاکٹر سمر منولا سمر منولا صاحب السلام علیکم اجیب علیکم السلام علیکم ایک تو سمر صاحبہ بہت شکریہ یہ میں آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا انتروپولوجسٹ یہ کیا ہے تھوڑا سا بتا دیں گے آپ انتروپولوجسٹ کا مطلب ہے جی کہ آپ سوسائیٹیز کے بارے میں ان کو سمجھنے کی ان کے کلچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر ججمنٹل ہوئے ان کے جو رسومات ہوتے ہیں کہ جو رہنے سہنے کیا طریقہ ہے اس سے انسان سیکھتا ہے ان کے بارے میں اچھے تو یہ بتائیے گا آپ نے ابھی تک یہ جو پشاور میسکر ہوا ہے آپ کے خیال میں روٹ کانس کیا ہے کیا وجہ ہے کہ اتنی نوبت تک یہ سیچویشن آئی آج ایک ماہ مکمل ہو چکا ہے آپ کسے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس طرح کے واقعے کا اس کا جی میں دیکھیں ذمہ دار آسان ہوتا ہے کہ انسان حکومت پہ پولیٹیشنز پہ کرے لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ ایس انڈیویجولز انفرادی لیبل پہ بھی ہمیں اپنے آپ سے کچھنا ہوگا کہ جب بھی اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم کتنا اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہم کتنا اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو بدقسمتی سے ہم لوگوں کی سالوں سے یہ بات نہیں سمجھی کہ یہ ہمارا ایک سب سے امپورٹنٹ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کو ہم لوگوں نے کلیکٹیبلی مل کے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا اگر حکومت کا کام ہے ان کو قوانین ان کی پالیسیز اتنی مضبوط ہو کہ اس طرح کے واقعات نہ ہو سیکیورٹی ایجنسیز کا اپنا رول ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک سوچ ہوتی ہے جس میں ہم اگر مگر ہمیشہ سنتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہوا ہے لیکن مگر یہ ایسا ہوا مجھے سب سے زیادہ اس چیز پر افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی دیر اور اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے کسی بھی واقعے کو ظلم کہنے میں آپ نے کہا کلیکٹیو ایفرٹس نہیں ہوتی لیکن ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ سب لوگ سیم پیج پہ ہیں اور کلیکٹیو ایفرٹ اب آپ کو فیل ہو رہی ہے اس بار لیکن اس بار پہلے سے بلکل زیادہ فیل ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی ہوگی کہ جو پشاور کا واقعہ ہے یہ ایک بہت ہی خوفناک اس طرح کا واقعہ میرے سال سے دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہوگا جس بے دردی اور بہشیانہ طریقے سے بچوں کو مارا گیا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کو رسپیکٹ کرنا ہوگا کہ جس کے پیارے ان سے چلے گئے ہیں ان کو سب سے پہلے ہم ان کے غم کو کس طرح وہ کریں اڈریس کریں یہ باتیاں ہمیں لگتا ہوگا ختم ہو گیا ایک مہینہ ہو گیا لیکن ان کا وہ غم ان کا وہ درد سالوں کیا پوری زندگی لگے گی پوری زندگی لگے گی سمر صاحبہ ایک اور کمنٹ کیجئے گا کیا یہ فریڈم آف سپیچ ہے کہ آپ ڈیڑھ عرب لوگوں کے دل توڑ دیں توہین کریں ان کی ان کے عقائد کی توہین کریں کیا اس کو فریڈم آف سپیچ کہا جاتا ہے دیکھیں کہ میں تو بلکل اس کے فیور میں نہیں ہوں کیونکہ فریڈم آف سپیچ بغیر ریسپونسیبیلٹی کے نہیں آتی اس طرح تو ہم میں کسی بھی چیز کا پھر فریڈم آف سپیچ مطلب ہم اپنے کسی والد یا کسی پیارے کے بارے میں جس طرح گالی نہیں سن سکتے تو اس طرح ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں ہوتی کہ فریڈم آف سپیچ کے بھی لیمٹس ہوتے ہیں فریڈم ریسپونسیبیلٹی کے بغیر نہیں ہوتی فریڈم لائن پہ رہیے گا سمر صاحبہ موسیقی کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے اس طرح کے واقعات جس طرح کی توہین کی جاری ہے گستا خانہ جس طرح کے خاک شائع کیے جارہے ہیں بار بار کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے ایک ملیٹنسی کی ہمارے ساتھ موجود ہیں سمر منلہ صاحبہ واون اف دو موس کریبل ایکٹیویسٹ سمر صاحبہ کیا یہ ایک جسٹیفیکیشن نہیں ہے ملیٹنسی کی طرف آپ مواقع دے رہے ہو لوگوں کو اس طرح کی چیزیں کنٹینیو کر کے ایکی جی میں نے آپ کو پہلی کہہ دیا کہ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اس طرح کے فریڈم آف ایکسپریشن کے بالکل اس میں نہیں ہوں سیور میں نہیں ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسٹیفیکیشن کے ہم یہ سمجھیں کہ کوئی بھی اس طرح ایبنٹ ہو اور اس کا ضروری ہے کہ ہم بائلنس یا تشدد بو کریں تو میرے خاصے اس میں ہمیں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایکزامپل ہے وہ اپنے سامنے لانا چاہیے ان کی جو شخصیت تھی ان کی جو پرسنیلٹی تھی کہ وہ اس طرح کے واقعات میں کیا کرتے یا ان کی صیرت سے ہم لوگ کیا سیکھتے ہیں لیکن میں آج کے دن کے مناسبت سیٹھی آپ کو صرف یہ ریکویشن کروں گی کہ جو بدکسمتی سے پشاور کے واقعے کو آج ایک مہینہ گزرا اور میں پرسنلی یہ چاہوں گی کہ ان ماؤں کی خاطر ان والدین کی خاطر ہم اس ایشو سے بھی اٹینشن نہ ہٹائیں کہ ان پہ جو گزری ہے ان پہ جو قیامت گزری ہے آج کے دن ہم اس چیز کو بھی ہائلائٹ کریں اور اس پہ بھی ہم بات کریں وہی مین ٹاپک ہے سمر صاحبہ آپ کا ابھی اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ ابھی جو ہمارے لیجیس منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی کمپیوٹرز بھی فرام کیے جائیں گے ٹیچرز بھی پروائیڈ کیے جائیں گے مدارس کے اندر مدارس ریفارم اب ہونے جاری ہیں پہلے بھی اٹیمٹس ہوئی ہیں دو تین بار تو آپ کیا سمجھ دی کوئی تانے بانے ملتے ہیں وہ تو ایک بڑی انجیوز بھی ہے نا وہاں فری ایڈوکیشن فری فوڈ اور فری اکاموڈیشن ملتی آپ کو دیکھیں جی کوئی بھی اس طرح کی اگر مدارس ہیں کوئی ادارہ میرے خواہ سے اس چیز سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں کوئی کسی قسم کے ہم سمجھے کہ ریفارمز ہو ہی نہیں سکتے دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی لاہور میں ایک مسجد میں ایک چھوٹے بجے کے ساتھ جو ایک واقعہ ہوا تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ مساجد جو ہیں ان پر بالکل بھی کوئی بات بھی نہیں کرے گا اس پر کوئی وہ نہیں اٹھا سکتا تو پھر تو ہم لوگ کسی طور پر کوئی تبدیلی کی طرف بھی نہیں جانا چاہ رہے میرے خیال سے ہر لیبل پہ ہر پالیسی لیبل پہ ہم لوگوں کو تبدیلی لانے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ اپنی سوچ میں مجھے دکھ ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو اشتیال دلواتے ہیں ان کو ہم وائلنس کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہ جو بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اس کی خاطر خدا رہا میں آپ سے یہ ریکویس کرتی ہوں کہ ان اشیوز کو پولیٹسائز نہیں کرنا چاہیے یہ انسانی جانے ہوتی ہیں جو کہ ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں جی بہت بہت شکریہ سمر منیلا سہیو آپ نے وقت دیا موسیقی